جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ساتھ پر سلام علیکم فرینڈز آج کی بھئی یہ جو ویڈیو ہے اسپیشلی پرائیمیری یوزرز کے لیے بنائی ہے مطلب کہ وہ لوگ جو کے شروع سے اس بات کو جانا چاہتے ہیں کہ یار یہ آرڈو بلوکس کیا ہوتے ہیں ان کے فارمیشن کیا ہے یہ بندے کیسے ہیں ان کی ٹائپس کیا ہیں اور ایک سٹرانگ آرڈو بلوک مطلب کہ ایک ایسا آرڈو بلوک جس کے بعد میں ہمیں بہترین قسم کی بھائی یا ایک سیل مل سکے اس آرڈو بلوک کو کیسے فائنڈوڈ کیا جاتا ہے اس کی کیا سپیسیفیکیشنز ہیں اسے کیسے نشان دیں مطلب کہ اس آرڈو بلوک کے کیسے نشان دیں کیا جاتی ہے مگر ان تمام چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سے یہ سمجھنا ہوگا کہ سمارٹ مانی کنسپٹ کیا ہے کیونکہ جب تک ہم سمارٹ مانی کنسپٹ کو نہیں سمجھیں گے ہمیں آرڈو بلوک کی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آرڈو بلوک جو ہے بسیکلی سمارٹ مانی کنسپٹ کے ایک حصہ ہے اب سمارٹ مانی کنسپٹ سے مراد وہ پیسہ ہے جو کہ کچھ بڑے انویسٹرز فنینچل انسٹیوشنز یا پھر بینکس کی طرف سے انویسٹ کیا جاتا ہے سمپل اسے بولتی ہیں ایس ایم سی مطلب کہ سمارٹ مانی کنسپٹ اور جس پرائس لیول پہ وہ پیسے انویسٹ کیا جاتا ہے اس جگہ پہ ہمیں ایک شارپ اپوٹ یا ڈاؤنورڈ موو دیکھنے کو ملتی ہے اور اس موو سے پہلے کینڈلز کی جو ایک فارمیشن ہوتی ہے اس میں سے خاص ایک سپیسیفی کینڈل کو ہم آرڈو بلوک بولتی ہیں جو کہ عمومن بائی یا پھر سیل موو کے سٹارٹ میں اپوزیٹ کلر کی کینڈل ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں بائی موو کے سٹارٹ میں یہ ریڈ کینڈل اور آڈو بلوک کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہمیں سٹرانگ بائنگ یا سیلنگ پریشر ملتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس آڈو بلوک کے بعد میں ہمیں ایک بائی موو ملی تو یہ ہوا ہمارا بولیش آڈو بلوک اور اس آڈو بلوک کے بعد میں ہمیں یہاں پہ ایک سیل مو ملی تو یہ ہوا ہمارا بیریش آڈو بلوک اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ فارمیشن کیا ہے یہ بنتے کیسے ہیں آپ کو ایک سمپل سی چیز بتا دوں so that آپ کو بات سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے بائی موو کے سٹارٹ والی یہ جو کینڈل ہے یہ آڈو بلوک ہے اور سیل موو کے سٹارٹ والی یہ جو کینڈل ہے یہ آڈو بلوک ہے یہ بات جتنا سننا آسان ہے اتنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ اس طریقہ کار سے تو آپ کو ایک موو میں دسیوں آڈو بلوکس مل جائیں گے ہم اس ٹرانگ آڈو بلوک کو کیسے فائنڈل کرنا ہے ہماری مین ڈسکشن اس چیز پہ ہونے والی ہے مگر اس سے پہلے ہم اس کی فارمیشن پہ بات کریں فرس کرنی جئے کسی بھی ایک سپیسیفک پیئر میں کچھ انویسٹر جو ہیں آ کر تھاؤزن کروڑ کے جو بائنگ ہے وہ کرنا چاہتی ہیں اب آپ خود بتائیں کیا اتنی بڑی بائنگ کے جو آڈرز ہیں ایک بار میں پک ہو جائیں گے کبھی بھی نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا کہ اس میں سے کچھ اماؤنٹ چھ سو کروڑ سات سو کروڑ آٹھ سو کروڑ کے جو آڈرز ہیں پک ہو جائیں گے جس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک اپڑ موو دیکھنے کو ملے گی اب باقی کا جو تین سو کروڑ ہے اس کا کیا ہوگا وہ بھی تو بائنگ کرنا تھا تو جب موو گھوم پھر کر واپس اسی ایریا میں آتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتی ہیں پہلے سے اسی ایریا میں تین سو کروڑ مطلب کہ جو باقی کے اماؤنٹ ہوتی ہے اس کا جو آڈر ہوتا ہے وہ سیٹ کر کے چھوڑ دیتی اور جب باقی کے آڈرز کی مطلب کہ جو یہاں پہ اماؤنٹ ہے وہ آڈرز پک ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک بہترین قسم کی بائنگ موو دیکھنے میں ملتی ہے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ پہ اگر آپ بات کرتی ہیں بیرش آڈر بلاگ کی فرص کر لیجئے یہاں پہ بھی تھاؤزن کروڑ کی سیل کرنی تھی مگر اس میں سے جو آڈرز ہیں وہ پک ہوا ہیں ہیں صرف اور صرف چھے سو کروڑ کے اور مگر اس کے باوجود آپ کو یہاں پہ ایک اچھی سیل دیکھنے کو ملی اب باقی کا جو چار سو کروڑ ہے اس کے لیے یہاں پہ کیا کریں گے کہ وہ آڈرز یہاں پہ لگا کر چھوڑ دیں گے اسی ایریا میں سیم پرائس پہ نہ سہی مگر اس کے قریب ترین جہاں پہ انہیں کم سے کم نقصان ہو اور جب موف گونٹ پھر کر واپس اس ایریا میں جائے گی چار سو کروڑ کے آڈرز کو پک کرے گی تو آپ کو یہاں پہ ایک شاندر قسم کی سیل دیکھنے کو ملے گی اب بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ پہلے سے بتا ہوتا کہ یہ آڈر بلاک ہے تو آپ نے جا کرنا تھا کہ اس ایریا میں آ کر اپنی ایک بائی لگانی تھی سٹاپ لوس تھوڑا سے نیچے رکھنا تھا اور یہاں پہ جو بھی آپ کو آگے ترد بائی ملنے والی تھی اسے آپ نے انجوائے کرنا تھا اور اگر آپ لوگوں نے اس سیچویشن میں اس آڈر بلاک کو فائنڈ اور کر لیا ہوتا تو کیا ہونا تھا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی سیل لگانی تھی سٹاپ لوس تھوڑا سے اوپر رکھنا تھا اور آپ لوگوں نے یہاں پہ آگے ملنے والی سیل کو انجوائے کرنا تھا ایک اچھا موٹا تگڑا پروفٹ کمانا تھا مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ بات سنی اکنی ہی آسان ہے تو یہ تو خرق بھی کر سکتا ہے اس کی مین چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے کہ جو آرڈر بلوک ہم نے مارک کیا ہے کیا یہ ریال آرڈر بلوک ہے یا پھر یہاں پہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے پہلی شرط میں نے آپ لوگوں کو یہ بتا دی کہ بائے موف کے سٹارٹ میں آپ کو ریڈ کینڈل سیل موف کے سٹارٹ میں آپ کو گرین کینڈل کبھی بھی آپ نے پیچ کی کینڈل سو نہیں لینا ہے ہمیشہ سیل آتی آتی جب بائے جائے اور بائے آتی آتی سیل میں جائے تو اس سے پہلے والے جو کینڈل ہوتی ہے وہ ہوگی آپ کا آرڈر بلوک یہ ہوئی اس کی پہلی دیفینیشن ایک آسان دیفینیشن اب اس کے ساتھ میں کچھ کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشنز کمبلسری نہیں ہیں کہ جو میں نے آپ کو پہلے نشانی بتائی ہے اس کے ساتھ میں آڈر بلوک ورک کرتا ہے مگر پازو بات نہیں کرتا ہے تو آپ اپنے آڈر بلوک ایک سٹرانگ آڈر بلوک کیسے مار کر سکتے ہو اس کی کچھ شرائط نہ سمجھیں آپشن سمجھ لیں وہ کیا ہے دیکھیں آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا میری جو آڈر بلوک کینڈل ہے اس نے پچھلی کینڈل کا لو بریک کیا ہے یا نہیں کیا ہے ہم بات کو تھوڑا سا آسان کر دیتی ہیں لائنز لگا کر ہم کام کرتے ہیں یہ ہے ہماری پریویس کینڈل ہم لگاتے ہیں اس کے نیچے یہاں پہ ایک لائن تو یہ دیکھیں ہماری یہ جو آڈر بلوک کینڈل ہے اس نے پریویس کینڈل کا جو لو ہے اسے بریک کیا ہے ہماری یہاں پہ جو پہلی شرط ہے وہ ہوگی پوری اسی طریقہ کار سے ہم اس شرط پہ بھی لائن لگا دیتی ہیں یہاں پہ ہماری آڈر بلوک کینڈل یہ ہے اس نے پریویس کینڈل ہے اس کا ہائی بریک کیا اس کو اوپر گلوزنگ بھی ہماری یہاں پہ پہلی جو کنڈیشن ہے شرط ہے وہ ہوگی مکمل اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا آپ کی آڈر بلوک کینڈل اور تھرڈ کینڈل کے بیچ میں کوئی گیپ ہے گیپ پتلاک کینڈل ایمبینس کو بولا جاتا ہے یا پھر آپ سمجھ لیں فیر ویلیو گیپ جسے آپ لوگ ایف وی جی بولتے ہیں اب ایف وی جی جو ہے وہ بھی سمارٹ منی کنسرپ کے حصہ ہے اور یہ ویسے ہی ایمپورٹنٹ ہے جیسے کہ آپ کے لئے آڈر بلوک ایمپورٹنٹ ہے ایف وی جی کو اوپر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا اور اس کا لنک آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ہی حاصل ہو جائے گا ابھی دیکھیں آپ نے فیر ویڈیو گیپ کو نکالنا کیسے ہے ہمارے پاس میں ہماری یہ جو ہے آڈر بلوک کینڈل ہے یہ والی آپ کیا کریں گے اس کے خائے پر ایک لائن لگائیں گے فرس سیکنڈ اور یہ جو تھرڈ کینڈل ہوگی اس کے لو پہ جو وک ہوگی اس کے لو پہ آپ لوگ لائن لگائیں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے اگر یہ گیپ یہاں پہ آپ کو آڈر بلوک فائنڈل آؤٹ کیا ہے یہ ایک سٹرانگ آڈر بلوک ہے اور اس کے بہت زیادہ چانسیز ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو بولش موف دکھائے گا اس کے بعد میں یہ واپس اپنے آڈرز کو پک کرنے کے لیے سیم ہی سیریہ میں یہ جو تین سو کروڑ کا باقی لگا ہوا ہے اسے یہاں پہ پک کرنے کے لیے آئے گا تو آپ لوگ یہاں پہ اپنی بائی لگا کر چھوڑ دیں گے اور پھر ایک اچھا خاصا پروفٹ کمال سکیں گے ایک اور چیز بتاتا جلوں کہ آڈر بلوکس پر ٹریڈ کیسے کرتے ہیں اس کی نئے بھی میں ایک ڈیٹین ویڈیو بناوں گا آج کی اس ویڈیو میں تمہاری چیزیں نہیں بتا سکوں گا اس کا لنک بھی آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں اسی ویڈیو پر دسکرپشن سے جو ہے خاصل ہو جائے گا اب اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ آ کر بیریش آڈو بلوک کی تو یہ دیکھیں ہم نے پہلی شرط کیا بیان کی کہ آپ کی جو آڈو بلوک کینڈل ہے کہ اس نے پریویس کینڈل کا خائی برے کیا یا نہیں کیا ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے یہاں پہ فیر ویلیو گیپ نکالنا ہے تو آپ کیا کریں گے اپنی آڈو بلوک جو کینڈل ہے اس کا لو اور آپ کی جو تھرڈ کینڈل ہے اس کا آپ لوگوں نے جو خائی ہے اسے مار کر لینا ہے اس کے اوپن لائن لگا دینی ہے ایسے تو یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ان دولوں کینڈل کے بیچ میں ایک اچھا خاصا گیپ ہے مطلب یہ کہ ہمارے پاس میں یہ جو کینڈل ہے ایک سٹراؤ ویڈو بلوک ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کینڈل کے بعد میں آپ کو یہاں پہ سیل مو ملی اس کے بعد میں اس نے واپس آ کر اس ایریا میں ان آرڈر کو پک کیا اور پھر آپ لوگوں یہاں پہ ایک سیل مو ملے گی تو اب اس سے پہلے کہ ہم ان تمام چیزوں کو لائیو چارٹ پہ بھی آ کر دیکھیں ایک چیز میں آپ لوگوں کو پہلے سے کلیر کر دینا چاہوں گا یہ جو میں نے آپ لوگوں کو فیر میں نیو گیپ کا اور لاؤس کینڈل کے نیچے آرڈو بلوک کینڈل کا کلوز ہونا بتایا ہے یہ لائیو چارٹ پہ کمبلسری نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ان دونوں کنڈیشن سے بغیر ہی آپ کا آرڈو بلوک جو ہے بہت اچھے سے ورک کرتا ہے مگر کبھی کبھی جب یہ دو کنڈیشن ساتھ میں مل جاتی ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس میں زیادہ پوسیمیلٹی آ جاتی ہے کہ ہم مجھے یہاں سے اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے مگر مارکٹ آپ لوگوں کو ہمیشہ منپلیٹ کرتی ہے تو جو میں نے آپ کو دو تین چیزیں بتائیں انہیں مائنڈ میں رکھیں آئیے ابھی ہم لائٹ چارٹ پہ جا کر چیک کر لیتے ہیں سو فرنڈ اس وقت ہوں میں گولڈ کے چارٹ پہ اور ہم یہاں پہ ابھی آرڈو بلوک کو فائنڈ اٹ کریں گے میں ایریا بہت سوچوں گا کہ جہاں پہ سب سے زیادہ تھوڑا سا رش ہو جہاں پہ ہمیں چیز کا بتا نہ لگے اب اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو نہ تو یہ ایک بائی مووو ہے نہ ہی ایک سیل مووو ہے یہ ایریا بیسیکلی ایک سائیڈ ویز ایریا ہے جس میں آرڈو بلوک کو فائنڈ اٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مگر اس کے ایک طریقہ ہم نے رکھا ہوئے وہ یہ ہے کہ جس کینڈل کے بعد میں آپ کو ایک کنٹینیوشن ملے ایک جیسی کینڈلز کی آپ اس کینڈل کو مار کر کے ڈرائے کر سکتے ہیں ہم آ کر اس کینڈل کو کنٹینیوشن ملی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو کینڈل ہے آرڈو بلوک ہو سکتی ہے ابھی ہم اسے آگے جل کر دیکھتے ہیں کیا اس ایریا کو رسپیکٹ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے سو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چھوٹی سی کینڈل کو جو ہے مار کیا تھا اور اس ایریا میں آ کر باقی آرڈو بلوک کو مطلب کہ باقی کی جو آرڈر سے اسے پک کیا گیا اور پھر آپ لوگوں کو ایک بہترین کسن کی شاندار بائی ملی ہے اس چگہ پہ ابھی ہم ایک اور ایکزیمپل دیستے ہیں ایک ایکزیمپل جو ہے وہی وہ ہم لیتے ہیں بیٹکوائن سے میں نے یہاں پہ فور آورز پہ ٹائم فریم سیٹ کیا ہوا ہے اگر آپ لوگ اس ایریا میں دیکھو تو سائیڈ ویز ایریا ہے یہ بھی سائیڈ ویز ایریا ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک کنٹینیشن نظر آ رہی ہے کچھ ہی سیریا میں اب یہ ایک کینڈل ہے جس کے بعد میں ہمیں ایک ایمپلسیو موو نظر آ رہی ہے اس کینڈل اگر آپ دیکھیں تو اس نے پچھلی کینڈل کا جو ہائی ہے اسے بھی بریک کیا ہے یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں دوسری ہماری اس کے ساتھ میں شرط کیا تھی کہ ہمیں یہاں پہ ایک فیر ویلیو جو گیپ ہے وہ ملنا چاہیے ہم اسے بھی چکر لیتے ہیں اس کینڈل کے ہم نیچے ایک لائن لگاتے ہیں اور اس کے بعد میں جو یہ تھرڈ کینڈل ہے ہم اس کے خائی پہ ایک لائن لگا دیتے ہیں تو آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں ان دونوں لائنز کے بیچ میں ہمارے پاس میں گیپ بھی ہے مطلب یہ کہ اس کینڈل کو ہم آرڈو بلوگ جو ہے مار کر سکتے ہیں تو ابھی اسے ہم ایک باکس لگا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نے اسے رسپیکٹ کیا یا نہیں کیا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس ایریا میں آ کر واپس کچھ آرڈرز کو پک کیا گیا پرس کرنے دیجئے کہ یہاں پہ 1000 کروڑ کی جو سیل ہے وہ لگائے گی تھی 600 کروڑ کی سیل جہاں سے بک ہوئی باقی جو 400 کروڑ کی آرڈرز وہ یہاں پہ لگائے گی اور اس کے بعد میں آپ لوگوں یہاں پہ ایک شاندر قسم کی سیل دیکھنا ہوگی اور یہ جو سیل ہے 42,800 سے لے کر ابھی تک میرے سامنے 37,900 تک بلکہ 37,500 تک گئی ہے تو اس طریقہ کا عرصہ آپ لوگ آرڈو بلوکس کو مار کر سکتی ہیں کچھ آرڈو بلوکس ایسے ہوں گے کہ جو آپ لوگوں کو فیر ویلیو گیپ کے بغیر ملیں گے مگر کچھ آرڈو بلوکس ایسے ہوں گے جو آپ کو FPG مطلب کے فیر ویلیو گیپ کے ساتھ میں ملیں گے ان دونوں تیروں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے آرڈو بلوکس کو فائن روڈ کرنا ہے اور نیکسٹ ویڈیو ویڈیو ہے میں بنانے والا ہوں کہ آپ لوگ آرڈو بلوکس سٹریٹیجی کو یوز کرتے ہوئے اپنی ٹریڈ کیسے لے سکتے ہو اس کے بعد میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فیر ویلیو گیپ کیا ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں ٹریڈ جیسے کی جا سکتی ہے ان تمام ویڈیوز کے جو لنکس ہیں آپ کس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے حسین ہو جائیں گے اگر آپ کو آج ہی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ہمیں کومنٹ کر کے لازمی بتائیں سو دیٹ ہم ایسے ہی کونٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں کوئی بھی کنفیو جائن ہے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے ہمارے ٹیلگرام چینل کو جوائن کر دیجئے وہاں پہ ہم تمام چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں کلیئر کرتے رہتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے خیال رکھئے وہ شکریہ انا آفیس